بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین مفتاح العربی عربی کلاس میں آپ کا استقبال ہے آپ لوگوں نے پیج نمبر تیرہ میں پڑھتے پڑھتے یہاں تک پڑھ لیا تھا نحن ممر رزاتون اس کے بعد سے آپ مشق کر رہے تھے تمرین کر رہے تھے تو اب میں اس کو بنا رہا ہوں اور آپ اپنی کاپی کو چیک کی دیئے نقطوں کی جگہ پر لکھا ہوا ہے یہاں پہ نقطوں کی جگہ پر انتا انتی انتما الاخ یعنی اخیر تک ان چودوں میں سے کوئی مناسب لفظ استعمال کیجئے یہاں پہ لکھ رہا کوئی مناسب یعنی کوئی ایک استعمال کر دیجئے تو کوئی ایک بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی استعمال ہو سکتے ہیں سب کو کر دیں گے تاکہ قواعدہ بالکل ازور آپ کو ہو جائیں گے تو اب دیکھئے یہاں پہ طبیبن میں ہوا طبیبن بالکل صحیح ہے یہاں پہ تبیبن میں ہوا تبیبن ایک بس ہو گیا کام چل گیا لیکن ہم دیکھیں گے کہ اور کیا کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں غور کریں گے تو چودہ میں سے ہم سرچ کریں گے تو ہوا تبیبن اس کے بعد سے انتا تبیبن اس کے بعد سے آنا تبیبن استعمال کر سکتے ہیں اور بایاں جانب آئیے معلمانی تو یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں ہما معلمانی انتما معلمانی نحن معلمانی معلمات میں کیا استعمال کر سکتے ہیں معلیمات یہ جمع معنس ہے جمع ہے معنس ہے اس لئے ہم یہاں پہ استعمال کریں گے ہن معلیمات انتن معلیمات نحن معلیمات تینوں استعمال کر سکتے ہیں ممرزتن واحد ہے معنس ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے ان چودہ سیگوں میں سے ان ہوا ہما ہم ہیہ ہما ہن ان چودہ میں سے ہم کیا استعمال کریں گے دیکھئے ممرزتن میں ہم استعمال کریں گے ہیہ ممرزتن انتی ممرزتن اب دیکھئے لکھا ہوا ہے اس میں ہم کیا استعمال کریں گے جالسانی میں ہم استعمال کریں گے جالسانی میں کیا استعمال کریں گے اب دیکھئے یہاں پر لکھا ہے جالسانی اس میں کیا استعمال کریں گے جالسانی میں ہما جالسانی ہما مذکر کے لئے بھی اور مؤنس کے لئے ہما مطلب وہ دونوں تصنیہ ہما مطلب تصنیہ مذکر بھی اور مؤنس بھی تو پہلے ہم مذکر کے لئے استعمال کیا تھا ہم مؤنس کے لئے استعمال کر رہے ہیں ہما جالسانی انتما جالسانی نحن جالسانی مدرسونہ میں ہم مدرسونہ انتم مدرسونہ نحن مدرسونہ اس کے بعد ہے کاتبانی میں ہم کاتبانی نحن کاتبانی کاتبون میں ہم کاتبونا نحن کاتبونا کاتباتن میں کیا ہوگا ہن کاتباتن نحن کاتباتن پیج نمبر چودہ میں آئیے اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا اردو جملوں کو عربی میں ترجمہ کرنا دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے میں مقرر ہوں اس کا ہوگا بس ہے اس کو ایک ہی زیادہ یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ عورت کے لئے ہے یا مرد کے لئے ہے عورت کے لئے اے مرد کے لئے انا خطیبن اور عورت کے لئے انا خطیبتن ایک ہی جملے کو بار بار اس میں بنانے کے ضرورت نہیں ہے اگر بنانا چاہاں تو بنا بھی سکتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ تیزی میں پڑھتے چلے جائے زیادہ قواعد میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے میں قواعد تھوڑا سمجھا دے رہا ہوں لیکن آپ سمجھ کر پھر جب کتاب پڑھئے بار بار اس کتاب کو شروع سے پڑھتے جائیے تو اس میں زیادہ قواعد میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عربی اور اردو پڑھتے جائیے اور سمجھتے چلے جائیے تو میں مقرر ہوں انا خطیبن اور عورت کے لئے استعمال کریں گے عورت اگر بول رہی ہے میں مقرر ہوں تو وہ ہوگا انا خطیبتن اب بائیں جانب دیکھئے بائیں جانب دیکھئے وہ والد ہیں اس کا ہوگا ہوا والدن اور اس کے بعد ہے وہ تیماردار ہے اس کا ہوگا ہوا ممرزن وہ تیماردار تیماردار کیا مطلب ہوتا ہے مرد ان نرس کا جو کام کرتا ہے اس کو بھی تیماردار کہتے ہیں اور عورت جو نرس ہوتی ہے اس کو بھی تیماردار کرتے ہیں اردو میں تو اب یہاں پہ تیماردار سے کیا مراد ہے تو دونوں بات مراد ہو سکتی ہے تو دونوں جملہ بنا دیجئے مرد کے لئے استعمال کر دیئے ہوا ممرزن عورت کے لئے استعمال کر دیئے عورت کے لئے استعمال کر دیئے ہیا ممرزتن اس کے بعد بائیں جانب دکھئے لکھا ہوا ہے تم دونوں بیمار ہو تو اس کے لئے استعمال ہوگا انتما مریضانی تم دونوں بیمار ہو مرد کے لئے استعمال ہوا ہے تو انتما مریضانی اگر عورت کے لئے استعمال کریں گے تو انتما مریضتانی اب دکھئے دہنے جانب ہم سب نرس ہیں نحن ممرضات ٹھیک ہے نا ہم سب نفس ہیں نحن ممرضات تم سب ملازم ہو انتم انتم موظفونا موظفونا انتم موظفونا تم سب ملازم ہو یہ ملازمہ نہیں ہے بلکہ ملازم ملازم یہ مرد کے لئے سمال ہو انتم موظفونا اچھا وہ بچے ہیں ہم اولاد اولاد مطلب اتفال مطلب بچے اتفال مطلب بچے ہم اتفالون وہ سب بچے ہیں وہ بچے ہیں اب بائیں جانب دیکھیں وہ بچیاں ہیں تو ہوگا ہن تفلات تفلاتون مطلب بچیاں میں نے پہلے بتا دیا تھا ہن تفلاتون ہم دونوں لڑکیاں ہیں تو اس کا ہوگا نحن لڑکی کے لئے کیا ہوگا لڑکی کے لئے کونسا لفظ استعمال ہوا تھا تو بنتن مطلب لڑکی ہے نا تو اس کو تصنیح کر دیں گے بنتانی نحنو بنتانی ہم سب بھائی ہیں تو بھائی اخر مطلب ایک بھائی اور جمع کے لئے اخواتن استعمال ہوتا ہے تو ہم کہیں گے نحنو اخواتن نحنو اخواتن ہم سب بھائی ہیں وہ دونوں ماسٹر ہیں ہما معلمانی ماسٹر مذکر ہیں تو اس لئے ہوگا ہما معلمانی اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کھالی جگہوں میں بریکٹ میں دیئے گا الفاظ میں سے کوئی مناسب لفظ لکھی ہے تو من انتا اس کا ہوگا انا لائبن لائبانی نہیں ہوگا بلکہ لائبن ہوگا انا لائبن پھر ہے من انتا تو اس کا ہوگا انا مدرسن مدرستن نہیں ہوگا اس لئے کہ انتا واحد اور مذکر سے سوال ہو گا تو مذکرین نجواب دے گا مذکر جواب دے گا مذکر انا مدرسن مذکر انا مدرستن نہیں کیا سکتا ہے اب دیکھئے یہاں پہ لکھا ہے من انتما تو نحنو کاتیبانی کاتیبونا نہیں ہوگا اس لئے کہ من انتما دو سے سوال ہو رہا ہے تم دونوں کون ہو تو دو سے سوال ہو رہا ہے تو نحنو یہاں پہ دو ہی کے لئے استعمال کرنا ہوگا رہا ہے اب دیکھئے من انتما یہاں پہ تم دونوں کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو نحن ممر رزتن نہیں ہوگا بلکہ ممر رزتن واحد ہے نام مونس ہے تو یہ نہیں ہوگا بلکہ نحن ممر رزتانی ہوگا اب دیکھئے من انتنا تم سب عورتیں کون ہو تو یہاں پہ ہوگا نحن تبیباتن تبیبتانی نہیں ہوگا بلکہ تبیباتن ہوگا اب دیکھئے یہاں پہ ہے من انتما یہ اس تم سب عورتیں کون ہوتو نحن تبیباتن ہوگا تبیبتانی تو تسنیہ کے لئے آتا ہے اور من انتن یہ سب عورتوں سے سوال ہو رہا اس لئے تبیباتن ہوگا نحن تبیباتن اب دیکھئے من انتم اس کا ہوگا نحن معلمونہ تم سب کون ہو تو نحن معلمونہ معلمانی نہیں ہوگا بلکہ معلمونہ ہوگا اب دیکھئے پیج نمبر پندرہ میں دیکھئے من ہوا تو اس کا ہوگا ہوا ولدن اولادن نہیں ہوگا اس لئے ہوا تو واحد ہے اس لئے ولدن ہوگا اولاد تو جمع کسے گا ہے اس لئے اولاد نہیں ہوگا اب دیکھئے من ہیا اس کا ہوگا ہیا بنتن اب من ہما اس کا ہوگا ہما اخوانی اخوان مطلب دو بھائی اخوان مطلب دو بھائی اخن اور اس کے بعد اخن کے بعد اخانی ہونا چاہیے نا قائدہ کی انصاف سے تو میں نے بتایا تھا کچھ الفاظ قائدے سے الگ ہو کر ہوتے ہیں تو اسی طرح اس کو یہ ہے بعد میں لیٹل سمجھئے گا اخوان یاد رکھئے دو بھائی کے لئے اخوان آتا ہے جس طرح اختانہ اپنی یاد کیا تھا بنتانہ اپنی یاد کیا تھا اخوان کو بھی یاد کر لیجئے دو بھائی کے لئے اخوان آتا ہے یاد رکھ لیجئے اس کو اب دیکھئے من ہما تو یہاں پہ ہوگا اختن نہیں ہوگا اس لئے اختن تو واحد ہے یہاں پہ ہما تصنیہ ہیں تو تصنیہ سے سوال ہو رہا آنا دو سے سوال ہو رہا ہے من ہم اس کا ہوگا ہم تلامیزو تلمیزانی نہیں ہوگا بلکہ تلامیزو ہوگا اس کے بعد ہے من ہن نیچے ہے بلکل من ہن اس کا ہوگا ہن تلمیزاتن ہن تلمیزاتن ہن جمع ہے مونس ہے اس لئے ہوگا ہن تلمیزاتن ماشاءاللہ ہم لوگ نے پیتی نمبر پندرہ ختم کر لیا تیسرا سبق بھی ہم لوگ نے ختم کر لیا اب چوتھا سبق شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں میروھائی لوقات کنم کamasť ش streamline سبق شروع بش wells تکشوه لوگ سبق شروع